بسم اللہ والسلام علی رسولِ حلقرین السلام علیکم دوستو کبوتر دیکھا جائے تو ایک معصوم اور خوبصورت سا پرندہ ہے اور ہرمین شریفین میں حدودِ حرم میں اس کی بھی اپنی ہی ایک رونک لگی ہوتی ہے لوگ حرم کی حدود میں آتے ہیں اور ایک چوک کبوتر چوک کے نام سے مشہور ہے جہاں لوگ کبوتروں کو دانا وغیرہ ڈالتے ہیں بچے بڑے کوئی بھی ہو اور کوئی وہاں کبوتروں کو دیکھ کے بہتی لطف اندوس ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ آپ کو خوبصورتِ حرم میں کبوتر کے علاوہ کوئی اور پرندہ شاید نظر نہ آئے یہ بھی کبوتر کے لئے بری سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو حرم شریف میں سکونت کی اجازت دی ہے اتفاق سے ایک تحریر نظروں کے سامنے سے گزری کسی کتاب میں لکھی تھی جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کبوتر کے پاؤں سرک کیوں ہوتے ہیں کبوتر کے پاؤں سرک کیوں ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے طفانِ نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہار پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لئے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سباز سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھے تم زمین پر نہیں اترے اس لئے پھر جاؤ روح زمین کی خبر لاؤ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مقرمہ میں خرمِ کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمینِ حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرکھ رنگ کی مٹی تاہر ہو گئی ہے کبوتر کے دونوں پاؤں سرکھ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ ہسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے قضائے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیں اور میرے پاؤں میں سرکھ خیضہ مرحمت فرمائیں اور مجھے زمینِ حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیں چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستِ شفقت پھیرا اور اس کے لئے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پرا رہے اور اس کے پاؤں سرکھ ہو جائیں اور اس کی نسل میں کھیر و برکت رہے اور اس کو زمینِ حرم میں سکونت کا شرف ملے ایک چھوٹی سی معلومات میری نظر سے گزری یہ کسی تحریر میں پڑی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا